بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر میں ہوں محمد عمر اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویجن نیوز پر پروگرام جائزہ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات کامیاب لوگ اپنے ہوتوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں مسکراہت اور خاموشی مسکراہت مسائل کے حل کے لیے اور خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں چین کے نائب وزیر آزم پاکستان پہنچ کے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ اور وفاقی وزیر احسن اقبال نے ان کا استقبال کیا تین روزہ دورہ پاکستان ہے اس پر ڈسکشن کے لیے سٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعرف کروانے سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیفر رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سجاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں چین کے نائب وزیراعظم پاکستان پہنچ چکے ہیں پاکستان اور چین کی دوستی کی مثال نہیں ملتی چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے دس سالہ سی پیک کی جو تقریبات ہیں ان میں شرکت کے لیے وہ یہاں پر آئے ہیں کیا کہیں گے اچھا دیکھیں یہ صرف ان کے نائب وزیراعظم نہیں ہے بلکہ چیئر میں نے نیشنل ڈیویلمنٹ اور ریفارم کمیشن اور وہ وہاں پہ ڈیویلمنٹ اور ریفارم کے اوپر بہت زیادہ تو جو دی جاتی ہے کہ میں جیسے آپ کو بتایا کہ پانچ مرتبہ میں نے چین گیا تو ہر مرتبہ ان کے ہاں ایک نیا انیشیٹیو ایک نئی ڈرائی ایک نیا کوئی نا کوئی انویشن دیکھنے میں ملتی ہے جیسے وہ سکس جی سیمن جی ای ایٹ جی ٹکنالوجی کی طرف گامزن ہے بڑی تیجی سے تو حتیٰ کہ وہ مائننگ اس وقت جو ہے ان کا بہت بڑا ایک فیلڈ ہے مائننگ بھی وہ ریمورٹ کنٹرول سے یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کر رہے ہیں کہ تاکہ کم سے کم حلاقتیں ہوں وہ جو مائنرز ہوتے ہیں ٹھیک جہاں زیادہ ڈیپ مائنرز ہوں ہیومن ریسورس بھی کم ہیومن ریسورس ابھی لیکن یہ ایگری کلچر میں بھی بڑی انویشن ہے وہاں پہ ہم تو اس لحاظ سے جو ان کا ڈیویلمنٹ اینڈ ریفارمز کمیشن کے چیئرمن کا آنا جو ہے یہ صدر شی جن پنگ کی نمائنگی کر رہے ہیں ہم بالکر یہ اور پاکستان آپ دیکھیں کہ جو چین نے پاکستان سے دوستی کی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ چین نے یہ چھے کوریڈور چھے رہداریاں تجویز کی ہیں ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو کے دہت جو ماضی کا سلک روٹ تھا اس کو توسیح دی گئی ہے ایکسپینشن دی گئی ہے تین تین برعظموں میں جا گئی ہے یعنی پھیلا ہوا ہے یہ پورا نیٹورک اور اس میں پاکستان جو ہے وہ نمبر ون بینیفیشری ہے جیسے اس کا آغاز ہی چین پاکستان اقتصادی رہداری سے ہوا جس کے تیت اب تک وہ تقریباً پچیس ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کر چکے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری یہ جو ان کے یہاں پہ کانسل جنرل لاہور میں ان سے آج سے چند روز پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی یہ تیس جون کو جو شباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ وید آئی ایم ایف اس سے بھی چار دن پہلے ملاقات ہوئی ہم تو میں نے کہا ایکسلنسی ہم بہت پریشان ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف بہت زیارہ شرائط میں الجا رہا ہے جی انہوں نے کہا ڈونٹ وری یو گیٹ گوڈ نیوز ہم 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 تو یعنی یہ تھا کہ اس وقت چین کے ساتھ ہمارے مذاکرہات جیسے ہمارے آرمی چیف بھی گئے شباز شریف صاحب کا تو آئی ایم ایف ایم ڈی وہ بھی کام کر گیا اور پرائم نیسٹر نے شکریہ بھی ادا کیا جی ان کا شکریہ ادا کیا تو آرمی چیف کا بھی تو یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حارمی یعنی سب نے مل کر ایک کولیکٹیو ایفٹ کیا اس میں پاکستان دیکھیں پاکستان بنیادی طور پر ایک وائبرنٹ ملک ہے اس ملک کا صرف آپ چیرہ مسخ کر دیا گیا نا بہوجو کئی کئی وجوہات ہیں اس کے بیچے جیسے اس کے اندر بھی دیکھ لیں نا کہ جو ایم ایل ون کا بھی ایک ہمارا بہت بڑا منصوبہ تھا دوزار سترہ میں بھی میں گیا چین دوزار بارہ میں بھی گیا پہلے قدیر آدم یوسر روزا گلانی کے ساتھ بھی دوزار بارہ میں گئے تو دوزار سترہ میں یہ باتیں شروع ہو چکی تھی وہاں میں دوزار سترہ میں فریم ورک ایگریمنٹ کا لیا گیا تھا لیکن جا کے دیکھیں ایک نیک نے اس کو منظور کیا دوزار بیس تو یہ درمیان میں جو ڈسٹربنسز ہوئیں پولٹیکل اور وہ عدالتی وہ دیگر وہ اسکری جو بھی اس وقت ایک نیک ٹورکنگ تھی اس کے تحت سارا کے سارا سسٹم ہی آپ کا جو جوٹ دیا گیا جیسے ہمیں بھی گلا کیا گیا جب ہم نرینکو ریلوے کورپریشن گئے چائنہ کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اتنا پرائم پروجیکٹ تھا یہ اورنی لائن ٹرین تو اس کو تو آپ نے بیس بائس مہینے بلکل التباہ میں دیا ہم یہ آپ کا پولٹیکل یا آپ کا جو بھی لیگل سسٹم ہے یہ کس طرح کا یہ ریاست سے بلکل یکسر دوسری سمت میں چلتا ہے جسے ریاست اور ریاست کے درمیان معاہدے یہ سب خوشخبریاں کیا لائے گا چین کا نائے وزیراعظم کا دورہ کیونکہ پہلے خوشخبری تو جیسے میں نے بتایا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جیسے پانچ ارب ڈالر کا تو آپ کے سم نے وزیراعظم نے ظہار بھی کیا کہ چین کی طرف سے مل گیا مزید ان کے پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں ہم ہم ہر طرح کے جس طرح کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں میٹرللرجکل کورپریشن کے چیئرمن کو ملا چائنا میں جی جی اور وہ سیول جوہر جوہری ہمارا جو معاہدہ ہے چین کے ساتھ جیسے بھارت کا امریکہ کے ساتھ ہے صحیح اس میں بھی توسیع کر رہے ہیں وہ صحیح اور اس میں ہمارے ہاں یہ جو پاور جنریشن ہے سولورائزیشن آف پاور ہے اس میں بھی وہ پروجیکٹس لا رہے ہیں صحیح آئی ٹی کے اندر وہ کہا رہے ہیں زراد میں چین اس وقت بہت آگیا ہے صحیح بہت سے ممالک سے صحیح زراد میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ہائیبریڈ سیٹ بھی دیں گے اور ٹیکنالوجی بھی دیں گے اور جیسے وہاں لینئر فارمنگ ہو دی ہے وہ بھی سارے پروجیکٹ تربیت بھی دیں گے لیکن چین کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ صرف چین یہ نہیں سوچتا کہ ہم سب سے آگے ہیں تو سوچتا ہے جو ہم سے آگے ہیں ان سے بھی کچھ سیکھا جائے جی تو شیڈ پروسپیریٹی کا بھی ویجن یہی ہے صحیح تو اس لحاظ سے پاکستان کے لیے اور پاکستان نے بھی ماضی میں چین کے ساتھ بہت اچھا یعنی دوستی کا نبایا ہے اور بڑایا ہے اور بقیدہ کو اپریڈ کی ہے بہت سے فرنٹس پر صحیح جس میں جس میں جس کو ہائی لیٹ کیا ہی نہیں گیا آج تک صحیح تو میرے ساتھ اس دن ایک سیکرٹری خارجہ ماضی کے موجود تھے انہوں نے کہا جی ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب چین کے ساتھ پاکستان نے بہت زیادہ کوپریٹ کیا پریکٹیکلی علاقوں کے سیٹ کے وہ تو علاقہ بات ہے نا جو اکسائی چین کا علاقہ ہے وہ یہ وہ سٹریٹیجک تو تظویراتی طور پہ جیسے میں نے نانگ رونگ کا انٹریو کیا تھا جو سفیر ہیں وہ کہتے تھے آپ حیران ہوں گے کہ ہم سی پیگی بات کر دیں میں نے کہا جی what is the main stay of Pakistan China relations انہوں نے کہا جی military to military relations اس کا مطلب آپ کا civil جوہری معاہدہ آپ کا جو امریکہ پہ ضرور سے زیادہ انحصار تھا دفاعی equipment پہ اسے بھی آپ تقریباً چالیس پچاس فیصات آگے نکل گئے ہیں تو کافی حد تک آپ کی جو خود مختاری ہے آپ کی security بھی یعنی secure ہوگی ہے اور economic security کی طرف آپ ہم چل پڑے ہیں اس میں چین چونکہ ویسی leader of the world بلکل یہ بات درست ہے یہ ہمارے لیے باعث کے فخر ہے بلکل اور جس طرح میاں صاحب ابھی بات کر رہے ہیں کہ چین کے نائے وزیر آزم جو آئیں گے اس سے ایک تو سی پیک بھی جو ہے وہ دس سالہ تقریب ہیں تقریبات جو جاری ہیں اس میں شرکت کریں گے اس کے ساتھ اچھی خبریں بھی پاکستان کے لیے آئیں گے مزید investment آئے گی خالد قریم صاحب دیکھیں یہ جو چینی وزیر آزم پاکستان کے دورے پر آئے ہیں یہ سی پیک کے مماروں میں شامل ہیں اور سی پیک جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے اس خطے کے لیے گیم چینجر جو ہے وہ ثابت ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سی پیک نے پاکستان کا جو معاشی ڈانچہ ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے اور اسے جو پاکستان کا پرفائل تھا جو ایک سیکیورٹی سٹیٹ سے اس کو ایک investment destination آمین جو ہے وہ آہ اس کو سی پیک سے پاکستان کو تبدیل کیا ہے اور اس میں دیکھئے کہ پانچ جولائی دو ہزار تیرہ کو آہ جو جو جوائنٹ آہ کو آپریشن کمیٹی سی پاک چینہ کی اب وہ تشکیل پائی اور آہ اس کی بنیاد پر پھر جو آہ سی پیک تھا آہ سی پیک کے فارٹی سیکس بلین ڈالر کے جو آہ منصوبہ جات تھے ان پر آہ اس کمیٹی میں دونوں طرف سے اتفاق کیا گیا آہ جس میں اب تک جو ہے وہ تیس ہرف ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آہ توانائی کے شعبوں میں آہ روڈ انفریسٹرکچر کے شعبہ جات میں آپٹک فائبر اور دیگر جو آہ منصوبہ جات ہیں آہ گوادر کے جو پراجیکٹس ہیں آہ ان کے اندر اور اب جو انڈسٹریل زون بنائے جا رہے ہیں وہاں پر بھی اب تک ہو چکی ہے صحیح اور دیکھئے اس میں آہ جب تک نون لیگ کی حکومت رہی آہ دو ہزار اٹھارہ تک تو سی پیک میں جو منصوبہ جات تھے وہ تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کیے گئے آہ اور جو سب سے پہلا جو سی پیک کا مرحلہ تھا جس میں آہ توانائی کے کارخانے لگائے گئے آہ ان میں آہ جو ہے وہ مجموعی طور پر جو ہے آٹھ ہزار سے زائد میگا وارڈ بیلی جو ہے آہ وہ نیشنل گریڈ میں شامل ہوئے اور اس کے ساتھ اس کے بعد پھر جو روڈ انفرسٹرکچر تھا آہ موٹر ویز کا جو ہے پورے ملک کے اندر ایک جال جو ہے وہ بچھایا گیا اور اس کے بعد دیگر آہ جو منصوبہ جات تھے گوادر کے ایریا کے اندر جو ڈویلمنٹ کے منصوبہ جات جو آہ چین کی طرف سے شروع گئے گئے آہ ایک تین سو میگا وارڈ کا پاور پلان تھا اور اس کے ساتھ ساف پانی آہ گوادر میں فراہم کرنے کے لیے چین کی طرف سے منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا گیا اسی طرح ہاں پر آہ پاک چین فرینڈشپ کے نام پر ایک ہاسپیٹل جو ہے اب وہ آہ بھی اتمیر کیا جارہا ہے ٹیکنیکل ادارے اور یونیورسٹی اور دیگر آہ جو ادارے ہیں اسے پاکستان ترقی کرے گا لوگوں کو آہ لوگوں کو روزگار ملے گا روزگار ملے گا اور لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا جولی کے آہ دور حکومت میں لیکن بدقسمتی سے آہ پچھلے چار سال کے دوران پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آہ سی پیک کو فریز کر دیا گیا سی پیک کے منصوبہ جات التوا کا آہ شکار آہ کر دیا گئے اور اس سے آگے آہ جو سب سے بڑا منصوبہ تھا آہ جس میں نو انڈسٹریل زون بنائے جانے تھے جہاں ہاں پر بڑے مانے پر چینی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کرنی تھی آہ ان میں پچھلے دور حکومت میں کوئی پیش رفض نہ ہوئی اور یہ انڈسٹریل زون جو ہے یہ دوہزار بیس میں بنائے جانے تھے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بنائے جانے تھے اور پھر اس کا نقصان یہ ہوا عمر صاحب کہ جن کمپنیوں نے جن چینی کمپنیوں نے پاکستان میں ان انڈسٹریل زون کے اندر سرمایہ کاری کرنی تھی وہ پھر بدقسمتی سے یہاں سرمایہ کاری کرنے کے بجائے وہ چینی کمپنیاں بیتنام چلی گئیں کمبوڈیا چلی گئیں اور باقی لوس اور دیگر جو ممالک نقصان تو پاکستان کا نقصان ہوا ہے یہاں سرمایہ کاری نہ ہو سکی اور دیگر ممالک میں ان کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی اور اس کے بعد سب سے بڑا آج جو منصوبہ تھا سی پیک کا وہ جس رمیہ صاحب یہ فرما رہے تھے اب وہ ایم ایل ون کا منصوبہ تھا اور یہ درست ہے کہ دوزار سترہ میں اس پر معاہدہ ہو چکا تھا اس پر نون لیگ کے دور حکومت میں پیش رفت شروع ہو چکی تھی لیکن بدقسمتی سے پی ٹی اے کے دور حکومت میں اس منصوبے پر ایک انچ پیش رفت نہ ہوئی جس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کی لاغت جو چھے ارب اسی کروڑ ڈالر تھی وہ بڑھ کر دس ارب ڈالر تک جو ہے لیکن لیکن خالد صاحب اس میں اب خوش قبری یہ ہے کہ اب اس ہی ہفتے میں جو ہے وہ ایم ایل ون کا معاہدہ ہو جیسے فائنانسنگ کے معاملات ایم ایل ون کے تمام طے پا آگئے چھے ارب پچاس کروڑ ڈالرز میں جو ہے وہ اب یہ معاہدہ ہوگا یہ بھی پرائم نسٹر کی ایفرٹس کی وجہ سے یہ دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ درست ہے کہ اب اس کی جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں پلاننگ انڈویلمنٹ کے ایسان اقبال صاحب ان کی کافشوں سے ان کی کوششوں سے ان کے دورے کے نتیجے میں پچھلے دنوں وہ بیجن کے دورے پر بھی گئے تو اس حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور اب ایک اور اس میں جو اس کی لاغت ہے اس میں جو ہے وہ چین جو ہے کمی پر آمادہ ہو چکا ہے اور اس میں اس منصوبے میں جو پندرہ فیصد تک جو ہے وہ وسائل جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ آفراہم کرے گا اور اس کے تحت ایک اور منصوبہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ ایمل ون کا جو منصوبہ ہے یہ ریلوے کا سب سے بڑا منصوبہ اس میں پشاور سے کراچی تک سترہ سو تیس کلومیٹر جو ہے وہ جو ریلوے ٹریک تھا اس کو اپگریڈ کیا جانا تھا اور دو رویہ کیا جانا تھا اور اس کے ساتھ جو سیگنلز کا نظام ہے اس کو بھی جو ہے اپگریڈ کیا جانا تھا اور اس کے ساتھ کراچی کے اندر ایک اور منصوبہ جو ہے اس سے جڑا ہوا تھا التباہ کا شکار تھا وہ کراچی سرکلر جیلوے کا منصوبہ تھا اور اب اس منصوبے پر بھی جو ہے آج چین کی طرف سے پیش رفت آ ہوئی ہے اور اس پر بھی جلد عمل درامت جو ہے وہ ہونے جائے بلکل ٹھیک ہے رسجاد انویر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں چین کے نائب وزیراعظم کے دورے پاکستان کو دیکھیں جس طرح سے ان کو ان کا وزیر جو آیا پاکستان میں بہت ڈیکوریٹرلی ان کو رسیو کیا گیا بڑا بہت کیا گیا آج آج دیکھیں کہ ہمارا جو فیڈرل کیپیٹل ہے وہاں پہ دو دن کی چھٹی ہے اور وہاں پہ نیجی اور سرکاری ادارے تقریباً بند ہیں صحیح کل رانہ سناولہ صاحب آسن اقبال صاحب اور فاطمی صاحب نے ان کو رسیو کیا آج وہ پریزیڈنٹ صاحب سے ملیں گے اور پرائم چیف صاحب سے ملیں گے اگرچہ یہ ایک دن کا ٹور ہے لیکن اس کی سیگنیفکنس بہت زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں نا ایران کا سوری چائنا کا جو ایک گورنس موڈل ہے اس میں پریزیڈنٹ ہی پینک جو ہیں ان کا ان کے ساتھ جو وائس پرائم نیسٹر آ رہے ہیں اس وقت ڈیپٹی پرائم نیسٹر ان کے ساتھ ان کا پچیس تیس سال کا تعلق ہے جب یہ اٹھائیس سال کی عمر میں پہلی دفعہ کیمنسٹ پارٹی میں آئے تھے دونوں لیڈر تو یہ تب سے دوست ہیں اور جو انٹرنیشنل ڈیویلمنٹ انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے یہ پچھلے کوئی بیس پچیس سال سے کام کر رہے ہیں ایک آنمی اور ٹریڈ جو ہے وہ ان کے مین سبجیکس ہیں جیسے میاں صاحب نے بتایا کہ وہ وہاں کا جو ریفارم کمیشن ہے یہ بیسیکلی اسی طرح کا جا رہا ہے چائنہ میں جس طرح آسان اقبال صاحب کا پلاننگ کمیشن ہے تو بیسیکلی یہ بیس تاک اس کے رہے ہیں ایکیس تاک اس کے چیر میں رہے ہیں اس کے بعد ان کو وائس پرائم نیسٹر بنایا گیا جو چائنیز موڈل ہے اس کے مطابق پرائم نیسٹر کے نیچے چار وائس پرائم نیسٹر ہوتے ہیں اور یہ دوسرے نمبر پہ ہیں اور یہ جو پولٹ بیورو ان کا بہت طاقتور ادارہ ہے چائنہ کا کیمنسٹ پارٹی کا اس کے میمبر بھی ہیں چوبیس رکنی وہ پولٹ بیورو ہوتا ہے جو گورنمنٹ کو بھی اوور سائٹ کرتا ہے اور پالیشیز کو بھی اور کیبنٹس کو بھی اور باقی معاملات ہیں صحیح تو ویری پاورفل پرسن چائنہ سسٹم کے اندر جو ایک بہت طاقتور شخص ہیں یہ مسٹر ہی لی فینگ جو آج پاکستان میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ڈیٹیلز بتائیں خالد قیوم صاحب نے میاں صاحب نے کہ جو پروجیکس ہمارے پینڈنگ تھے یہ لیکن دو تین چیزیں ہونی ہیں بہت نمائی طور پر خاص طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہماری ڈیل ہو رہی تھی تو آئی ایم ایف بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہم سے پیسے لے کے چائنہ کے جو کرزیں واپس کر دیں گے اور یہ وہ اس میں چائنہ نے بہت فراخ دلی کا مزارہ کیا سارے انہوں نے جتنے بھی لون ہم نے ادا کرنے تھے وہ کوئی دو سال کے لیے ایک سال کے لیے تین سال کے لیے کچھ پانچ سال کے لیے وہ پینڈ کر دیئے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے اس میں چائنہ چائنہ نے اپنا ایک بہت پوزٹیو رول پلے کے بلکل ٹھیک مخلط کوس کا کرزار دار اب یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا سیکھتے ہیں چائنہ کی ڈیویلمینٹ چائنہ کی ترقی جیسا کہ میاں صاحب نے کہا اگری کلچر میں انہوں نے بہت رکھی کی انفرا سٹرکچر ڈیویلمنٹ میں انہوں نے بہت رکھی کی آئی ٹی میں انہوں نے بہت رکھی کی اور آج اگر دیکھا جائے تو چائنا کی امریکہ کے ساتھ ایک تسل ہے لیکن ساری انٹی نیشنل جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اگر ان کا ایشیا میں کوئی سینٹر ہے جہاں پہ وہ پروڈکشن کرتے ہیں تو وہ ساری وہ چائنا میں ہو رہی ہے ریسنٹلی ابھی یہ جو ٹیسلا کمپنی ہے الیکٹرونک کار کی جو ایک بہت بڑا ان کا نام ہے وہ امریکہ میں موڈی صاحب گئے تو موڈی صاحب کے ساتھ ان کے سی او جو ہے مسٹر مسک اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو مسک نے اس کو کہا کہ ہم انڈیا میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو موڈی نے یہ کہا کہ ہم تو تب ہی کاروبار آپ کر سکتے ہیں کہ فیکٹری بھی لگائیں ٹیکنالوجی بھی لے کر آئیں فیکٹری چائنا میں ہی ہوئے گی اور ہم چائنا سے آپ کو گاڑیاں دے سکتے ہیں ہم انڈیا میں نہیں لگائیں گے تو چائنا جو ایڈا بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے سارے تضادات کے انٹرنیشنل پولیٹکس کے تضادات کے باوجود اور ابھی جو اس نے میڈل اسٹ میں بریک تھو کیا ہے کہ جو صدیوں پرانا ایک تضاد تھا ایران کا اور سعودی عرب کا عربی اور عجمی کا اس کو وہ جا کے انہوں نے برج کیا ہے چائنا نے اور یہ اس پہ انٹرنیشنل پولیٹکس بھی ایک دفعہ ہل کے رہ گئی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے ہم چار پانچ چیزوں میں بہت پیچھے ہیں اور اس وقت دیکھیں سجاہ صاحب ابھی تو اکنومک وہی میں آپ کو بار بتا رہا ہوں کہ ہم تو ایک طرح تھے آکسیجن ٹینٹ میں ہیں جس طرح سے ہماری ایکانومی چل رہی ہے یہ چائنا جو ہے نا یورپ سے مختلف ایکزیمپل ہے یورپ نے پاکستان کو بہت مدد کی ایک زمانے میں اور امریکہ نے بھی مدد کی لیکن چائنا مدد کی بجائے ہمیں بزنس کرنا سکھاتا ہے ہمیں گروہ کرنا سکھاتا ہے وہ ہمیں ٹکنالوجیکلی ایڈوانس کر سکتا ہے جیسے ایگری کلچر کا ابھی یہ جو انویسمنٹ پروگرام ہے آرمی چیف صاحب جس اوپیکس کمیٹی جو بنی ہے اس میں چائنا کا بہت بڑا میجر رول ہو سکتا ہے اگر پاکستان سیریسلی اس انویسمنٹ کے لیے ہونا چاہیے لیکن اس میں بہت ہرڈلز ہیں جیسے دیکھو سی پیک کتنا زبردستری سے شروع کیا گیا اور آپ نے چار سال کے لیے اس کو فریز کر دیا تو وہ انفارچونیٹ ہے نا ہمارے سسٹم میں کچھ خامیاں ہیں اور ہمیں سیکیورٹی انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں چائنیز کب تک اپنے لوگوں کو ان کے انجینئرز کے ساتھ جو بلوچستان میں ہوا جو داسو میں ہوا ہمیں کچھ پاکستان کو بھی ایک کمپیٹبل سیچوئیشن ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور جب ہم چین کے نائب وزیراعظم کی بات کرتے ہیں جس طرح آپ ہی بات کرتے ہیں میاں صاحب اور خالد قیوم صاحب ان کا دورہ اس پوائنٹ اوفیس سے بھی خوش آئیں دے کہ خوش خبریاں بھی ملیں گی ہمیں جی دیفنیلی خوش خبریاں دیکھیں اس میں بہت بڑی خوش خبری تو یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی اور خاص طور پر یورپ امریکہ کی بڑی نظر ہے اس وزیٹ کے اوپر بالکل ہے اور یہ پاکستان کے لیے بار بار اچھی اپرچنٹی آتی ہے اس کو اب اچھی اپرچنٹی کو اویل کر لینا اور اس کو فریز کر لینا اور اس کو آگے لے کر اس کا فالو اپ لے کر چلنا اس کے لیے جو پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اچھا یہاں میں ایک بات یہاں ایک بات ضرور میں بتا دوں آپ کو کہ اس موقع پہ جب تین چار پانچ دن کے بعد یہ گورنمنٹ جا رہی ہے اس موقع پہ اتنا بڑا وزیٹ جو ہے وہ اشور کرتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی جو فارن پالیسی ہے وہ بہت زبردست ہے ورنہ عام طور پہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کے ساتھ بات کریں گے اور پاکستان تو خواہش تھی پاکستان کی کہ پریزیڈنٹ شیپنگ آئیں اس دس سالہ تقریب میں تو وہ اب کہا یہ جا رہا ہے جو ڈیپلومیٹک سورسز بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی نئی گورنمنٹ فارم ہوگی ہو سکتا ہے وہ اگلے سال کے شروع میں پریزیڈنٹ صاحب خود آئیں پاکستان اور میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت جو ہے اگلے چار پانچ سال اگر بہت اچھے طریقے سے یہ جو پروجیکٹس ہیں جن کا ذکر خالد قیوم صاحب نے کیا میاں صاحب نے کا اس کو ہم مٹیرلائز کر لیتے ہیں اور اکنومک زون جو ہیں وہ بن جاتے ہیں گوادر را کا اور گوادر جو کہ چائنا نے جس طرح سے کنسیو کیا ہے اس کا مارڈل کہ وہ انٹرنیشنل سیٹی ہوگا اس طرح سے اس کی جو انفرسٹرکچر ڈیولیمنٹ ہے وہاں کی سیکیورٹی ہے باقی چیزیں وہ ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اگلے پانچ سالوں میں ان 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 یہ جو اکرام اکنومک کرائسس ہیں ان سے بھی باہر نکل جائے گا یہ جو لیکوڈیٹڈ ڈالرز کی کمی کا سامنا ہے یہ جو بڑی بڑی انویسمنٹ آئیں گی اس میں ہم سیف ہو سکتے اور ایک بہتر راستہ مل سکتا ہے پاکستان کو اگر پاکستان سیریسلی ان اپرچنیٹی کو اویل کرے یہ ایک اپرچنیٹی ہے نائب وزیراعظم چائنا کا جو دورہ پاکستان ہے یہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کی بھی کامیابی کی ایک دلیل ہے ایک اگزیمپل ہے کہ گورنمنٹ کیونکہ اس کی ٹائم ختم ہو رہا ہے ٹرنیور ختم ہو رہا ہے اس کے باوجود جو ہے وہ چین کے ایک اہم نائب وزیراعظم کا دورہ ہے پاکستان اور آگست میں یہاں پہ خاص بندے ہیں ان کے خاص دوست بھی ہیں یہ ایک اعتماد کا اظہار کرتی ہے پاکستان پر پاکستان کی اچھا یہ تو جیسے بھی سجاد صاحب نے فرمایا تو پرائزنڈ شی جن بن کا ایک پلان ہے کہ جو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہ ستمبر میں آپریشنل آئیز ہو رہا ہے فولی ستمبر میں یا اکتوبر میں ان کی وزیٹ پلانڈ ہے اب اس میں کوئی اور کوئی چینجز آ جاتی ہیں دوسرا ہے نا بڑی چی بات کی وہ ٹیسلا کے بارے میں میں ابھی آج سے دو مہینے پہلے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ہمیں بی وائی ڈی کمپنی جا کے موقع پر انسپیکٹ کی وزیٹ کی جہاں پر الیکٹرک وہیکلز بنتی ہیں وہاں پھر انہوں نے ہمیں موڈل دکھائے جو امپلوجن کا بھی یعنی کلوجن ہو جائے تو اس میں بھی وہ کریش جلدی نہیں کرتی گاڑی اس طرح کی گاڑیاں اور پاکستان سے بھی ایک وفت گیا ہوا تھا تجارتی لوگوں کا جو الیکٹرک وہیکلز میں ڈیل کر دیا کراچی سے وہ بھی ہمیں ملے لیکن جو اصل بار دہیران کن ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ٹیسلا کو ہماری سیلز اور پروڈکشن جو ہے کراس کر گئی ہے اور ساڑھے چھے لاکھ سے زیادہ من پاور جو ہے نا وہاں پہ ان کو جوبز ہیں اسی طرح میرے بھائی نے بھی خالق صاحب نے کہا جیسے ایمیل ون میں بیس ہداں تو ڈیریکٹ جوب ہے نا تو ڈیرڈ لاکھے قریب انڈریکٹ جوبز ہیں ٹھیک ہے ساڑھے تین لاکھ ہوگی تقریباً یعنی اتنا جوب کریشن ہے جس طرح کہ ہمیں یاد پڑھتا ہے کہ سائیوال کول پرانٹ میں مقصر شباز شریف صاحب کے ساتھ جاتے تھے تو ہمیں پاکستان انجینئرز بھی وہاں ملتے تھے نوجوان کو کوم سیلز پڑھا ہوئے ان کو روزگار بھی ملے گیا ان کو روزگار ملا اور بلکہ میں نے شاہد آپ کے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں وہ بڑے پی ٹی آئی لور ہیں ان کا بیٹا سائیوال کول پرانٹ میں ساڑھے تین لاکھ روپے مہینہ کم آ رہا ہے بی ایسی کیمیکل انجینئرنگ کر کے وہاں لگا ہوا ہے تو میں نے کہا بھئی پروجیکٹ تو یہ آپ کے دشمن کا ہے تو یہ ہے کہ اصل میں قوم کو چاہیے کہ ایسا ہی لیڈریشپ جو آخری لمحے تک کام کرتا رہی اب ہمیں چونکہ واقع بڑی چھ بات کی گئی کہ چیلنجز اتنے ہیں ہم ان کو کیش نہیں کرا سکے ایک ہم نے سارا جمود کیسی کیفیت پیدا کر دی یعنی ایک پروجیکٹ آتا ہے ہم روک لیتے ہیں جب سی پیک کا نیانے آغاز ہمارے پروجیکٹس کا ہوا تھا تو ہم اکثر وزٹ کرتے تھے ان کو کبر کرتے تھے تو مجھے ہنگری کے اور دو تین اور ایسٹن یورپ کے سفیر ملے تو وہ کہنے کہ یہ تو پاکستان نے ایک ایف ڈی آئی میگنٹ بنا لیا ہے تو میں کہے ایکسیلنسی کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جیسے بیرونی سرمایہ کاری کیلئے ایک یہ مگناتیس کا کام کرے گا یعنی باہر سے بھی سرمایہ کاری آئے گی کہ وہ جیسے ابھی انہوں نے ایکنومک ڈیسٹینیشن کی بات کی تو وہ واقعی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیو سٹریٹیجک نہیں ہے صرف پاکستان اب یہ جیو ایکنومک لوکیشن ہے یہ جیو ایکنومک ڈیسٹینیشن ہے اصل میں چین سے ہمارے تعاون کا بنیادی ہمیں یہ فائدہ ہوا دوسرا جو ہمارا بہت زیادہ جیسے میں نے کا دفاعی معاملات میں بڑا انحصار تھا آپ ابھی چین کے دورے پر کہے تھے کچھ عرصہ پہلے ایک گریڈ مہینہ پہلے ہو کر رہے ہیں پرائم نیسٹر میاں شہباز شریف صاحب کی ایفرٹس کو کیسے دیکھتے تھے ہاں وہاں پہ ان کی سپیڈ ان کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یعنی اس کو بہت زیادہ اکنالج کرتے ہیں حتیٰ کہ میرے ہم نے یعنی عمران خان کے دور میں بھی جو سابق پی ٹی آئی چہر میں نے ان کے دور میں بھی ہم نے وہاں پہ ایک دیکھا کہ تصاویر لگی ہیں ایک بہت بڑی کارپریشن غالباً وہ ہوا نینگ شنگ ڈاؤن کارپریشن ہے جس نے سائی وارکور پلانٹ بنایا ہے تو وہاں شہباز شریف صاحب کی مہینہ نواز شریف صاحب کی پی ٹی آئی کے دور میں شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب کی تصاویر ہم نے دیکھی تو ہم نے کہا کہ پاکستان میں تو حکومت بدل کی ہے انہوں نے کہا بٹ دے ورک یعنی وہ کام کرنے کو پسند کرتے ہیں جیسے آپ دیکھیں نا کہ آٹھ نو داس دن رہ گئے ہیں اس حکومت کو لیکن ابھی منصوبے جو ہیں نئے سنگے بنیاد بھی رکھے جا رہے ہیں ان پہ باد بھی ہو رہی ہے اور یہ جو ساڑھے چھے عرب ڈالر ہے چین کے اندر ہمارے صفیر جو مہین ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کو تاخیر کی وجہ سے یہ نو ارب ڈالر ابھی آپ نے کہا تاثر کہ نو اشاریہ کچھ عرب ڈالر تک جا چکا ہے جو کبھی آتا ناممکنات میں سے ہے لیکن یہاں بھی آپ کی بارگیننگ پاور یہ ڈپلومیسی ہے نا کہ آپ نے اپنی یعنی بارگیننگ پاور کے ساتھ ان کو منا لیا کہ قیمت بھی کم کرا لی اب اگر دو اڈرب ڈائی اڈرب ڈالر آپ بچا لیتے ہیں تو انگریزی میں کہتے ہیں تو جو آپ نے چین کی بات کی کہ چین ہماری مدد اس طرح نہیں کرتا کہ صرف ایڈ کرتے ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کو اردو میں میں بتا دیتا ہوں کہ ہم بندے کو مچھلی نہیں دیتے ہم مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بلی چاہ سفید ہو یا کالی ہو یعنی وہ کارا مدد ہے جب وہ چوہ ہمارے لے چوہ شکار کر رہے وہ پرگمیٹک اپروچ ان کی زیادہ ہے پرگمیٹکل زیادہ ہیں ہم ڈیبیٹر بہت اچھے ہیں ہم گلیمر ورشیبر بہت اچھے ہیں تو ہم بس ایک دم تفان کھڑا کر دیتے ہیں بس ایک کوئی تعویل لے لی کسی چیز کی کسی آڈیالوجی کی اس کے پیچھے پڑ دے کو بندہ کو اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے مارنا اور مارنا شروع کر دیں گے آگ لگانی ہیں یہ چیزیں اور زبان سے آگ لگانا جو ہے وہ تو ہمارے چند لوگوں کا آپ کو پتہ ہی ہے چر پسند ناصر سے موجود ہوتے ہیں وہ زبان سے آگ لگی پھر ملک میں بھی لگے گی جب معاشرہ ہی نہیں صدرے گا تو معیشت کہاں جائے گی اب چین کی ترقی کا رازہ ہے کہ معاشرہ تو صدہ تیر منگر ہوگی کم کرے صدہ تیر ہوگی وہ ڈسپلن ہے خالی صاحب کیسے اب اگر ہم اس سارے سینیریو کو دیکھیں تو چین کے نائب وزیراعظم کے جس طرح ہم بات کریں کہ دورہ بڑا اہم بھی ہے ایک فورن پولیسی کی بھی کامیابی ہے کہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ ٹینیور ختم ہو رہا اس کے باوجود ایک ٹرسٹ ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اور جس طرح میاں سیفر رحمان صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی چین نے جو ہے وہ میاں انواشی صاحب اور شہباز صاحب کی جو ہے وہ تصاویر لگائی دیکھیں ایک تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سی پیک جو ہے وہ نہ صرف اس پاکستان کے اندر بلکہ اس پورے ریجن کے اندر پورے خطے کے اندر نہ صرف ایک آپ کہتے ہیں کہ ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے معاشین کلاب کا منصوبہ ہے بلکہ سی پیک میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ریجن کے اندر پورے خطے کے اندر امن بھی لائے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب بھی ماضی میں سی پیک کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان سرحدی کشیدگی پیدا ہوئی تو اس کشیدگی کے خاتمے میں بھی سب سے زیادہ بڑھ چڑھ بڑھ کر آگے جو رول ادا کیا وہ چینی قیادت نے ادا کیا اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ارحان اور سوڈی عرب کے ساتھ جو کشیدگی تھی دونوں ممالکی اس کے خاتمے میں بھی ایک چین کا ایک بڑا کرتار ہے اب اس کے ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس خطے کے اندر امن کے قیام کے لیے وہ افغانستان آگ کے اندر جو مسائل ہیں اور افغانستان سے جو اس خطے کے اندر دہشتگردی آگ کا دائرہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے بڑا ہے ماضی میں بھی بڑھ رہا ہے انتہائی افسوسناک بجوڑ کے اندر جو کل واقعہ ہوا ہے تو اب ان کا جو فوکس ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جو امن ہے اس کو قیم کرنے کے لیے ایک دامات جو ہیں وہ چینی قیادت کی طرف سے اٹھائے جا رہے اور چاند ماہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں چین پاکستان اور افغانستان کے وزراء خارجہ کی سیفری کی کانفرنس ہوئی اور اس حوالے سے کئی جو ہیں اس سیفری کی کانفرنس کے ادوار ہو چکے ہیں اجلاس ہو چکے ہیں اور اس وقت جس چین کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان پاکستان کے اندر بھی جو انفرسٹرکچر کے جو منصوبہ جات ہیں وہ شروع کیے جائیں اور وہاں پر بھی جو ہے وہ قیام امن جو ہے اس کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور دوسرا ہے اس کے ساتھ عمر صاحب جی جی کہ چین نے پاکستان کو نا صرف ڈفال سے بچانے کے لیے پانچ ارب ڈالر کے جو کرداجات تھے وہ رول اوور کیے بلکہ اس کے ساتھ جو آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف کے اندر بھی امریکہ کے بعد چین اور جوپان سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں ان کا آئی ایم ایف کے اندر بھی ایک کردار جو ہے وہ موجود ہے اور وہاں پر بھی چین کی طرف سے ایک مصبت جو کردار ہے پاکستان کے لیے وہ ادا کیا گیا اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ سی پیک جو ہے وہ عملن جو ہے وہ نون لیگ کے دو ہزار تیرہ کے دور حکومت میں شروع ہوا لیکن اس خطے کے اندر چین کی طرف سے پاکستان کے لیے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان میں طوانائی کے بہران کے خاتمے کے لیے جو کردار ہے وہ پہلے سے ہی ادا کیا جا رہا تھا اور دیکھئے کہ جب دو ہزار بھارہ میں پاک اران گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ جو جس کا اران کے اندر جو ہے اس کا افتتا کیا گیا اور پاکستان کے بارڈر تک گوادر تک جو ہے وہ اران کی طرف سے جو گیس پائپ لائن ہے اس کو مکمل کر لیا گیا تھا اور اس میں تو جو آگے پاکستان کے اندر پائپ لائن بچھائی جانے تھی پاک اران گیس پائپ لائن منصوبے کی اس میں بھی چین کی طرف سے پاکستان کو پانچ سو ملین ڈالر آگ کی جو ہے وہ امداد کی خاص طور پر سوسی جو امداد تھی اس کی پیشکش کی گئی کہ اس منصوبے کو ہم فائنانس کرنے کے لیے تیار ہیں اور اب بھی دیکھئے کہ ایک اور منصوبہ ایسا تھا وہ بھی توانائی کے شعبے کے اندر تھا نیوکلر توانائی کے اندر تھا آج جس کا پچھلے دن ہوں ہمارے وزیراعظم شہبہ شریف صاحب نے چشمہ آج جو نیوکلر پاور پلانٹ ہے یہ بھی التوا کا شکار تھا یہ بھی دو ہزار سترہ میں نون لیگ کے دور حکومت میں اس پر معاہدہ ہو چکا تھا لیکن یہ بھی التوا کا شکار تھا اور اب اس منصوبے سے بارہ سو میگا وارڈ بیلی پیدا ہوگی اور ساڑھے تین ارب ڈالر کی جو ہے وہ چینی انویسمنٹ ہوگی جس رمیہ صاحب فرما رہے تھے جی کہ یہ جو فارن انویسمنٹ ہے فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں جب یہ پاکستان میں یا ملک میں آتی ہے تو اس کے ساتھ ٹیکنولوجی بھی آتی ہے اور اس ٹیکنولوجی کے ذریعے ہم اپنی جو اکسپورٹ ہیں برامداد ہیں ان کو بھی پھیرا کے بڑھا سکتے ہیں اور ایک آخری بات کروں گا کہ پاکستان کے اندر چین زراعت کے شعبے کے اندر میں اب بڑی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے چند سال پہلے ہم چینہ کے دورے پر گئے اور وہاں پر جو چین کا صوبہ ہے ایک منگولیا بھی ایک ان کا پرامنس ہے وہاں پر ایک چینی کمپنی جو ہے اس نے پورا جو ڈیزرٹ ہے اس کو عباد کر دیا ہے وہاں پر ایگری کلچر ہو رہی ہے وہاں پر جنگلات لگا دی گئے ہیں تو اس چینی کمپنی کی طرف سے آج یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان کے اندر جو ڈیزرٹ ہیں جو سہرا ہیں وہاں ہم سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو زرات کے شعبے کے اندر جو ہے اب وہ بھی چینی سرمایہ کاروں کو یہاں لانے کی دعوت دینی چاہیے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور سجا صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو جو پرائم نیسٹر نے جب گورنر ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی تھی ایت کے دوسرے دن تو اس وقت یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو پلان بی تھا اس میں یہی تھا کہ اب ہم نے خود انحساری کی منزل کی طرف پڑنا ہے کرزہ کب تک مانگا جائے گا کب تک دوست ممالک سے جو ہے وہ کرزوں کی ریکویسٹ کرتی جائے گی اور آخری حل بھی یہی ہے وہاں پر انہوں نے اگر آباد کیا تھا تو اس ٹکنالوجی سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ بات آپ نے بالکل درست کی اور خود انحساری جو ہے نا وہ تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں بہت بطور قوم دیکھیں چائنہ میں بہت کچھ ہو رہا ہے ایگری کلچر پہ پہلے ذکر کیا آئی ٹی پہ اور باقی جو منفیکچرنگ ہے مختلف طرح کی اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو اور پاکستان کے تجارتی اور جو انڈسٹریل کمیونٹی ہے اس کو خود انیشیٹیو لے کر چائنہ کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرنا چاہیے جس طرح سے چائنہ ایک کوشش کر رہا ہے پاکستان کا طرف ادھر سے بھی اتنی ہی کشش جو ہے وہ دکھانی چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت آپ کے جتنی بے آباد زمینے ہیں آپ کی میرا خیال ہے کہ ٹو تھرڈ اف یور لینڈ جو ہے نا وہ ابھی بھی بے آباد اور بنجر ہے پاکستان میں پھر جو مائنز ہیں ہماری آپ کو خنجراب سے لے کر اور آپ چلے جائیں کراچی تک اور کوئٹہ تک خصوصاً بلوچستان میں کافتا ہے میں کہتا ہوں ایون آپ کے نوردن ایریا میں یہ جتنے پہاڑ سرخ پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں نا اس کا مطلب کیا میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے نیچے مادنیات ہیں ساری دنیا نے مائننگ پہاڑوں سے لے کر میدانوں سے لے کر ابھی آپ دیکھیں خوشاب اور سرگودہ میں آپ کے آئل کے اور گیس کے چھوٹے مٹھے کمیں آپ کو نظر آتے ہیں آپ کے پورا ملک اس خزانے سے بڑا ہوا ہے بعد یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے نا ایک زمانے تک چائنہ کو چائنہ کی دوستی سے کبھی فائدہ اٹھائی نہیں مجھے یاد ہے ایک دفعہ حمید گل صاحب کہیں تقریر کر رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ چائنہ کو ہم چائنہ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو دنیا بھار میں ایک بہت بڑا ایکنومک جوائنٹس ایک ریولیشن حمید گل کہنے لگا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ جو اسلام اور کنفیوشیس نظریہ اس کے ادغام کے لیے چائنہ سے بات کرو بھائی آپ تجارت کے لیے بات کریں ہم دوسری بات ایک کرنل گلام سرور تھے تو وہ آج سے کچھ پندرہ بیس سال پہلے انہوں نے ایک سفر نامہ لکھا انہوں نے کہا چائنہ میں جو ویسٹ ہے وہ انکلوئین اس کا ویسٹ کا ہو رہا ہے ان کے ڈریسز سے لے کر ان کے سٹائل سے لے کر یہ کوئی الارمنگ بات ہے چائنہ نے تو پوری دنیا کو انہوں نے ریفارم کی سیونٹی نائن میں انہوں نے دیکھا رشیہ ٹوٹ گیا ہے اسی کیمنیسٹ بنیاد پہ کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنی اکانومی کو آگے لے کر جانا ہے سیونٹی نائن کے بعد کی جو ریفارمز ہے ابھی بھی ان کا جو پلیننگ کمیشن ہے اس کا نام ریفارم کمیشن ہے وہ ابھی بھی ریفارمز کر رہے ہیں ہم سیکھ سکیں اگر چائنہ سے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کی ڈیریکشن بہت اچھی ہے اور یہ ایک بیلنسڈ فورن پولیسی ہے ابھی آپ دیکھیں دو ہفتے پہلے میاں صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ امریکن جو وزیر خارجہ ہیں ان کی کال آئی تی بلاول بھٹوں کو امریکہ کے ساتھ بھی معاملات اچھے نہ ہوتے آپ کے اس وقت بہت اچھے ہیں جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا مہدہ آپ کا مٹیرلائز ہوا بے شک چائنہ اور سعودی عرب اور گلف کے ملکوں کا آئی ایم ایف میں ٹیک ہے لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے ابھی بھی امریکن پولیٹیکل پاور کے ذریعے اور ادھر سی چیزیں جو ہیں اب انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے کمبینیشن بنایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اس وقت اور چائنہ کے ساتھ ہمارے جو تجارتی تعلقات اور امریکہ کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان کی سروائیول کے لیے چائنہ کے ساتھ تجارتی تعلقات اور ٹریڈ ریلیشنز اور باقی ریلیشنز کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے ہمارے پر اور خالد قیوم صاحب نے یہ بات درست کی کہ جب تک ہم افغانستان والا معاملہ جو ہے اس کو کوئی آٹ آف باکس سلوشن اس کا نہیں نکالتے چائنہ کے ساتھ مل کے ریجن کی پاورز کے ساتھ مل کے دیکھیں یہ بہت بڑا ایک بون آف کنٹینشن ہے اس کے نتیجے میں دہشتگردی تو ایک ہمارا پرابلم ہے یہ بڑے عرصے سے اور آج کل پھر اس کا رائز ہے دوسرا ساری تجارت جو ہے وہ افغانستان ہونی ہے آپ کی سینٹل ایشیا سے اور روس سے جو آپ کے تازہ معادے ہوئے ہیں اور آزربائی جان سے جو معادے ہوئے ہیں جو ایون ترک ان سے ہوئے ہیں یہ جو افغانستان کرنے والے کنٹری تو ایک تو ہمیں اپنی جو ریجن کو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے طالبان کو کیسے انگیز کرنا ہے ہم نے افغانستان کو کیسے سیٹل کرنا ہے دہشتگردی سے کیسے نبٹنا ہے دوسرا اپنی سوسائیٹی کو ریڈیکلی چینج کرنا ہے فار بزنس ایک ریسیپٹیو سوسائیٹی بنانا ہے اور وہ جو ہم ہاتھ پہ ہاتھ در بیٹھے سوچتے رہتے تھے کہ ادھر سے پیسے آ جائیں گے ادھر سے there is no free lunch ہمیں کام کرنا پڑے گا چائنیز جو ہیں وہ سکھاتے ہیں کہ کاروبار کیسے کرنا ہے اور یہی تو خودہ نساری کی بات ہے اور اس کے بغیر کوئی خودہ نساری نہیں ہے یہی ایک رست ہے خودہ نساری بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سجاد صاحب جسرم یہ سب اس وقت اگر ہم دیکھیں اس سارے دورے کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو investment آئے گی کاروبار لوگوں کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع ملیں گے اور پاکستان میں بھی اس کا بہترین ویلکم کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں جو ہے وہ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ بینرز لگا دیا گئے ہیں ایک دوست ہونے کا ثبوت بھی ہم دے ہیں میں ایک پرخلوص دوست جو ہر وقت آپ کے ہر وقت کام آئے ہر اچھے برے وقت میں تو اس کو آپ اس حد تک تو میرا حل ویلکم کرنا چاہیے میں اور یہ پاکستان کا اصل میں اگر آپ غور کریں تو درمیان میں کچھ تنظلی بھی آئی لیکن اگر ماضی سے لے کے آپ تک دیکھیں تو پاکستان ایک بڑا شاندار ملک سی پیک کے دس سالوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہاں سی پیک کے دس سال میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ماضی میں بھی ایک دس سنہرے سال منائے گئے تھے وہ چھوڑ دیں لیکن وہ بہت پرانی بات ہے لیکن ان دنوں ترپیلہ ڈیم بنا تھا منگلہ ڈیم بنا تھا اور کچھ انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی تھی تو اس دس سال میں میرے حال ہم نے واقعی اگر دیکھا جائے تو ہم کیا کھویا کیا پایا تو میرے حال ہم نے اس میں پایا زیادہ کھویا کچھ بھی نہیں اور تقریباً یہی اسی لیے کیونکہ دیکھیں اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے اگر چینی سرمایہ کار چین کی حکومت کی گارنٹی پہ یا ان کے کہنے پرسویشن پہ آگے یہاں سرمایہ لگاتے ہیں اور اس میں اگر سرمایہ لگاتے ہیں تو یقیناً اگر وہ اپنا منافعہ بھی لیتے ہیں بھلے وہ ایک پیسہ زیادہ بھی ہو جائے میں کہتا ہوں چلے یہ بھی مان لی اگر ایسا ہو تو پاکستان کے اندر آپ کے ہاں جب سرمایہ کاری ہوگی جس بھی ملک میں وہ ملک جو ہے مانوں سے کچھ نہیں آیا لوگوں نے ایک ڈسیبلن کو فالو کیا ایک سمت بنائی گئی ترجیحات کا تحین کیا گیا وہی جیسے ہم خود انساری بھی کہہ لیں جی اب ہم نے جیسے ہم انہیں کہتے ہیں جی ذریعی سائنس دان کو وہ وزیراعظام سے زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ایک ارب چالیس کروڑ تو ہم خود ہیں تو ہمیں دنیا کتنا فیٹ کرے گی اگر ہم اس میں خود انساری پیدا کر لیں تو پاکستان کے پاس تو لینڈ میس ہی اتنا بڑا ہم انہیں بلکل صحیح کہا کہ دو تیہائی یا اس سے بھی شاید اس کے گریب گریبی اتنا بڑا لینڈ میس آپ کا اس طرح فارق بڑا ہوئے تو آپ کا چونکہ روحجان بھی ہم زراد بے شہی ہیں بنیادی طور پر زیادہ تھا ہماری بہت بڑی اگری کلچر میں تھوڑی سی اگر ہم جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کریں اور اگری کلچر میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ مہینوں میں پروجیکٹر اپنا آؤٹپوٹ دے رہتا ہے صحیح بالکل یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سنت لگائی تو پانچہ سال تین سال چار سال وہ کہ شباز شریف تو ویسی فاسٹ ٹریک کے بندے ہیں صحیح جس طریقے سے ہم نے سائی وال پلانٹ یا باقی نیگر بنتے دیکھے سپیڈ کے ساتھ اور چین میں بھی یہ بڑا کمال ہے سپیڈ گئی بلٹ رین میں ہم نے تین چار مرتبہ سفر کیا وہ آپ کا سفر اتنی آسانی سے آپ تحق کر لے دیں جیسے ایم ایل ون گئی ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنڈے کی رفتار سے چلے گی اور اس سے آپ کا سفر محل لاہور سے کراچی یا پتہ نہیں پشاور سے کراچی وہ ہاتھ دس گھنڈے رہا جائے گا ساتھ ایک ہزار ساتھ سو جب آپ فاسٹ ٹریک پہ آ جائیں گے تو آپ بہت سے مراحل تیزی سے تحق کر لے دیں ترقی کے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں خالد قیم صاحب دس سالہ دور جو سی پیک کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ جو سی پیک کے حوالے سے دس سالہ دور ہے اس میں چھے سال تو آپ دیکھیں کہ بڑی ہی گرم جوشی رہی بڑی فالیت رہی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں اور اس کے بعد اب پچھلے پندرہ ماہ میں شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں بھی سی پیک میں بڑی تھی زیلے کے بدقسمتی سے پی ٹی ای کے چار سالہ دور حکومت میں اس کو جو ہے وہ اس طرح اس پر کام نہیں ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے وقت میں اس پر مزید جو ہے وہ تیزی آئے گی بلکہ پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری بڑے پمانے پر چین کی طرف سے ہو رہی ہے چینی کمپنیاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں یہاں ٹکنالوجی آ رہی ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو برامدات ہیں وہ بڑیں گی پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے جو زخائر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بھی بہتری اگر اور ایک سب سے بڑی جو پچھلے دس سالوں میں جو ایک تبدیلی آئی ہے پاکستان اور چینہ کے درمیان وہ یہ ہوا ہے کہ اب پاکستان اور چین کے درمیان ماضی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مشکل وقت میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا پاکستان کی اقتصادی ترقی میں ساتھ دیا لیکن ہماری چین کے ساتھ جو ٹریڈ تھی وہ مضیب بڑھی گی وہ کہتا نہیں تھی اور اب ایک یہ ڈویلمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان سرمایہ کاری کے ساتھ ٹریڈ سجاسر سی پیک کے دس سال کیسے دیکھتے ہیں سی پیک جب کنسیل کیا گیا تھا اس وقت پریزیڈنٹ زرداری کا زمانہ تھا پریزیڈنٹ زرداری نے چار پانچ وزٹ کیے اور پھر میاں نواز شریف کی ایک سال کے بعد گورنمنٹ آگئی سارا میاں صاحب نے اس کو مٹیریلائز کیا اور چار سال کا یہ جو تین چار سال کا پی ٹی آئی کا اس میں وہ ساری چیزیں فریز ہو گئیں اب دوبارہ شروع ہی ہیں تو سی پیک تو ایک بہت پرامیزن پروجیکٹ ہے اب پاکستان کو اپنے حالات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ چار سال کا اگر نہ آتا بیچ میں وہ جو ایک انہوں نے ہماری اگر دیکھا جائے تو ایک ایڈونچر کیا گیا پاکستان کے فیوچر کے ساتھ آنے والا وقت اگر سموڈ ڈیموکریسی رہتی ہے اس ملک میں اور ایک سٹیبلائزیشن رہتی ہے دی سٹیبلائزیشن نہیں ہوتی تو اس کا فیوچر ہی فیوچر ہے اور ہمیں اس کو سیو کرنا ہے بلکل ہمیں سیو کرنا ہے بہت بہت شکریہ سیفر رحمان صاحب آپ کا اپنے اپنا قیمتی وقت دیا بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت بہت شکریہ سجاد انور صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بلکل ٹھیک کہا کہ سی پیک کا فیوچر ہی فیوچر ہے اور سی پیک ایک گیم چینجر ہے چین کے نائب وزیر آزم کا دورہ پاکستان انتہائی اہم ہے چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا خود وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کئی دفعہ اس بات کا کہا ہے کہ چین نے ہمیشہ مخلص دوست کا کردار ادا کیا ہے اور اسی لئے ہم بھی چین کے نائب وزیر آزم کو خوش آمدید کہتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے پاک چین دوستی مزید کہری اور مضبوط ہوگی مجھے اجازت دیں دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز